بسم اللہ الرحمن الرحیم ویکٹرین ٹیمسر کے حوالے سے یہ ہمارا کانٹینڈو لیکچے نمبر تھری جو سمیسٹر پروگرام میں ضرور تھا اس کی باقی اس کے علاوہ زہر ہے جب نالج وائز ہم بات کریں گے تو جس لیبل پر بیٹھے ہیں we will be MSc Mathematics Masters ڈگری مولڈر ہوں گے آفٹر ٹوئیئرز تو اس وقت ظہر ہے ہمارے پاس نالج ہونا چاہیے یہ کچھ پری ریکوزٹ ہے اس ٹینسر کے حوالے سے جب اصل میں یہ کورس چل رہا ہے ٹینسر کا تو اس میں بیسکس جتنی ایک ویکٹر کے حوالے سے ضرورت ہے وہ کچھ لیکچر دیے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ پروڈکٹ آپ ویکٹرز یوں تو 2,3,4 سوان یہ پروڈکٹ نمبرہ ویکٹرز ویکٹر انیلسز کا حصہ ہے لیکن یہاں اگر اتنی باتیں ضرورت بسکس ہو رہی ہیں جو ہمیں ٹینسر والے حصے میں ہلپ فل ہوں گی تو اس حوالے سے یہ 2 ویکٹرز کے حوالے سے پروڈکٹ بات ہو رہی ہے پروڈکٹ آپ 2 ویکٹرز یعنی کہ یہ بچے کو پتا ہے اس وقت انفرمیشن ہی بتائی جا رہی ہے کہ یہ یاد ہونا چاہیے ایک ویکٹر جو اس کے کمپوننٹ ہے ہو رکھے دوسرا ویکٹر اس کے کمپوننٹ رکھے گئے تو ڈارٹ پروڈکٹ is given by a ڈارٹ b اس ویکٹر کا اور اس ویکٹر کا ڈارٹ پروڈکٹ کیا ہوگا آئی کمپوننٹ کو آئی سے ملٹیپلائی کیا جے کو جے سے اور کے کو کے سے کمپوننٹ وائز جسٹ پروڈکٹ ہے تو اس کو بول رہے ہیں ڈارٹ پروڈکٹ آفٹ a and b اس کے بعد جب کراس پروڈکٹ لے ہیں ہائی نہیں دونوں کا a اور b کا تو یہ ایک 3 by 3 کا ڈیڈرمینٹ ہے آپ کے پاس جس میں فرسٹ رو آتی ہے آئی جے کے ویکٹرز کے ساتھ جو جونٹ ویکٹرز یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور آگے جو دونوں روز ہیں فرسٹ سیکنڈ رو اور تھرڈ رو وہ ترتیب سے اس پہلے ویکٹر کے اور دوسرے ویکٹر کے کمپوننٹ کی رو لکھی جا رہی ہے اس کا کام خلوز کیا جا رہا ہے اگر یہ ایک ویکٹر لکھا 2i3j2 کے اور اینہ ایڈر ویکٹر بھی ان دونوں کا ڈارٹ اور گراس کیسے ہن کیا جا رہا ہے یہ دیکھئے ڈارٹ پروڈکٹ اس آئی کو 2 کو اس آئی سے ملٹیپلائی کیا سٹیپس اگنور نہیں کیے گئے سب لکھے گئے ہیں پھر اس والے j کو مائنس 3 کو کمپوننٹ j کے ساتھ جو کچھ آتا ہے وہ سب کمپوننٹ ہے کچھ مجھے صرف 3 لکھتے ہیں نیگٹیو سائن کو ignore کرتے ہیں نیگٹیو سائن is the part of that کمپوننٹ سو مائنس 3 ملٹیپلائی بائی 4 آگے مائنس 2 ملٹیپلائی بائی مائنس 5 تو یہ کمپوننٹ وائز پروڈکٹ ان کی سمپلیفیکیشن کی تو ریزلٹ is 4 یہ رہا آپ کے پاس ڈارٹ پروڈکٹ آف a and b اس کے بعد یہی cross پروڈکٹ ہل کیا جا رہا ہے تو آئی j a ہو گئی first row آگے یہ والی لو جو آرہی ہے وہ آپ کے پاس اس والے ویکٹر کے کمپوننٹ ہوتے ہیں جو سیکنڈ اگلی لو ہے وہ اس والے ویکٹر کے کمپوننٹ ہوتے ہیں تقیب سے تو وہ کمپوننٹ یہ دیکھئے یہ کمپوننٹ 3 4 اور مائنس 5 اٹھا کے لکھے گئے اب یہ 3 by 3 کا جیسے expand کیا جاتا ہے اس کا expansion میں بہت اچھے طریقے سے ہندل کر چکا ہے سو آئی ملٹی پلائی بائی یہ کالم اور یہ رو چھوڑ کے ان کا product اس طرح مائنس ج یہ کالم اور رو راب کر کے باقی اس طرح کے رو اور کالم راب کر کے لینکس وقت determinant کی expansion ہمارا task نہیں ہے اس کو simplify کیا تو ہمارے پاس یہ ایک output بنی a cross b جس وقت حل کیا تو ہمارے پاس یہ ایک output بنی جس وقت ڈاٹ حل کیا تھا تو یہ نمبر بنا جس وقت cross حل کیا تو یہ نمبر بنا بیٹ پر دونوں کے ویکٹرز ہیں یعنی کہ جب دو ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ حل کیا تو سکیلر نمبر جب دونوں کا cross حل کیا تو بیٹر اب ان کے دوسرے دوسرے نام ہے second name وہ کس طرح سے بنتے ہیں اس والے کا second name ہے scalar product جو ڈاٹ product والے کا دوسرا نام ہے وہ ہوتا ہے scalar product scalar product اس لیے کہتے ہیں scalar product اس لیے کہتے ہے answer end پہ scalar بنا اس کو دوسرا نام دیتے ہیں ویکٹر product کیون پر دو ویکٹر ز ہی ہیں جب solution complete ہو جاتا ہے تو اس کا answer scalar اس کا answer vector اس لیے اس کو scalar product اس کو vector product بھی کہتے ہیں جو ہے notation وائز یہ بھولے والی بات نہیں ہے یہ دونوں کے درمیان notation ڈاٹ ہے اس لیے یہ دونوں کے درمیان نوٹیشن cross product اور either scalar product اس حوالے سے یہ نامن کلیچ clear ہونا چاہیے ہاں اس کے بعد یہ کچھ remarks ہیں dot product equal commutative ہوتا ہے یعنی ان کی اگر element کی ویکٹرز کی جگہ چیز کرنے تو result سیم آتا ہے a dot b equal to b dot a always یعنی dot product is commutative جب جبکہ cross product میں دیکھئے a cross b is not equal to b cross ہے تو equal کب ہوتا ہے a cross b equal to minus b cross b یہ اس کے حوالے سے ہے ان کا نامن کلیچر commutative property کے حوالے سے dot product commutative ہوتا ہے جبکہ cross product commutative نہیں ہوتا commutative property valid نہیں ہے یہ اوپر ایک steric کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جب دو ویکٹر کا cross product حل کرتے ہیں تو result آتا ہے ایک vector quantity یہ vector direction کس طرف کو رکھے گا ہر vector کی direction ہوتی ہے تو جب بھی ہمارے پاس بات آئے کہ یہ vector ہے اس کی direction کون سی ہوگی زہر یہ ڈیریکشن کون سی ہوگی direction اس کی ہے vector is perpendicular to the plane of both here and we یہ دیکھئے جس طرح یہ board ایک plane ہے اس plane پر یوں یہ دو ویکٹر رکھے گئے ہیں ground ایک plane ہے تو ground پر یوں دو ویکٹر رکھے جائیں اسی طرح کسی اور دیوار پر یوں دو ویکٹر رکھے جائیں جس plane میں یہ دو ویکٹر رکھے جائیں یہ سمجھ سکتے ہیں یہ دو ویکٹر ایک plane میں تو اس plane کے perpendicular پر perpendicular چلتی ہے وہ آپ کے پاس ایسے باہر پر آگی اس طرح سے اگر ground پر رکھیں گے تو ویکٹر ایسے اوپر پر گا اس طرح سے یعنی کہ یہ دیکھئے ground پر رکھے ہوئے ہیں تو یہ اس کی direction ہے یہ ایسے کہیں بھی آئے گی اس لئے complete plane کے perpendicular ادھر رکھے ہوئے ہیں تو یوں اس کی direction باہر کو ساری plane پر سارے board پر 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 اس طرح سے یہ ہوگئی direction کی بات ہن use کے بعد یہ ایرو لگا جاتا ہے direction wise فار example ہم ایرو ادھر کو لگاتے ہیں تو ایک means یہ ہم یوں اس سائیڈ کو لے جا رہے ہیں ویکٹر اور یہ right hand rule کے مطابق جو thumb ہے وہ direction شو کرتا ہے اس کے cross پر کے بعد جو result اپنی جگہ ہے کیونکہ ہم نے تو tensor کا حصہ پڑھ نیکسٹ اس لیے وہاں پر یہ جو جو کچھ بھی ہے کم از کم وہ ignore نہ ہو سکے وہ ہمارے control میں go dart product cross product اب اس dart اور cross product application بھی ساتھ ہی clear کریں dart product of two vectors یہ work done by اپلائی کے force find out کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے اگر ایک force کسی particle پر apply کر کے کچھ distance travel کروا دے یعنی کہ force is applied at a particle to displace the body from one place to another اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے وہ force use ہوئی تو جتنا distance travel کیا اس force کی وجہ سے body نے وہ distance اور applied force کا product ہوتا ہے work done by force تو یہ بہر ہمارا اس وقت work done کا بھی article نہیں ہے just application wise دی بات کے work done find out کرنے کے لیے dot product use کیا جاتا ہے بس اب میں mention کرتا جاتا ہوں cross product of two vectors کس کام کے لیے use کیا جاتا ہے moment of a force about a point find out کرنے کے لیے جس کو تار بولتے ہیں بھارت یہ ہمارا topic نہیں ہے لیکن بچے کے پاس knowledge ضرور ہو کہ یہ کہا apply ہوتا ہے تو find the area of triangular region ایک triangle دی ہوئی ہو اس کا area find out کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو cross product ہے area asda parallel gram یہ چیز تھوڑی سی مزید بڑھا دی جائے اس طرح سے ایک parallel gram سامنے ہو تو اس کا area find out کرنے لیے بھی اس کو use کیا جا سکتا ہے اگر اس کی دو سیڈے بتا دی جائیں یا اس کے دو ویکٹروں کی بات ہوئی ہے اب تین ویکٹروں کی بات کر لیں اگلا سسٹم تین ویکٹرز میں ایک دو تین یہ ہے فار ثری ویکٹرز کیس جو ہمارا دارٹ پروڈکٹ ہوگا یا سکیلر پروڈکٹ ہوگا اس کو بولیں گے سکیلر ٹیپل پروڈکٹ جو ویکٹرز پروڈکٹ کا ہوگا اس کو بولیں گے ویکٹر ٹیپل پروڈکٹ یہ دونوں پیرل اسی طرف دائے جا رہے ہیں سکیلر ٹیپل پروڈکٹ فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے یہ تین ویکٹر وان ٹو اور تھری ان کے کمپوننٹ اسی سٹائل سے جنرل لکھے ہیں اگزامپل لکھنے کی اب ضرور نہیں ہے بچہ آپ understand کر چکا ہے چیزوں کو یہ نوٹیشن کیال کرنی ہے a cross b dot c یا a dot b cross c تین ویکٹر کو ترتیب میں لکھ دیں جن کا آپ سکیلر لپل پروڈکٹ فائنڈ اؤٹ کرنا چاہتے ہیں ایک کے درمیان dot اور ایک کے درمیان cross یہ ڈال کے اور اگر آپ نے dot اور cross نہیں لکھنا تو پھر تینوں ویکٹر یوں ترتیب سے لکھ کے ان کو سکیئر بریکٹ میں باؤنڈ کر دیں تو یہ بھی سکیلر triple پروڈٹ کی ہی نوٹیشن ہے اس کا رزلٹ کیا ہوگا وہ ہی 3 بائی 3 کا لیکن 1 2 3 جو پہلی رو ہے وہ پہلے ویکٹر کے کمپونٹ آجیں گے جو دوسری رو ہے وہ دوسرے کے کمپونٹ جو تیسری رو ہے وہ تیسرے ویکٹر کے کمپونٹ بعد میں 3 بائی 3 کا ایک درمی کریں گے تو ہمارے پاس ایک سکیلر نمبر آجائے گا سکیلر ٹریپل پروڈکٹ یاد رکھیں دو ویکٹروں میں یہ چلتا ہے کیونکہ دو ویکٹر ہوتے ہیں اس لیے دو رو تو ان ویکٹر کے کمپونٹ نے کور کر لی تیسری رو آئی جے جے نے کور کی ادھر ویکٹر ہی تین ہیں تو تین و رو ترطیب سے ویکٹر نے کور کر نہیں اب آخری بات یہاں سے سکیلر ٹریپل پروڈکٹ کے حوالے سے اگر ان کی آپ سائیکلک آرڈر ترطیب نہ بدلیں سائیکلک آرڈر کا میننگ کچھ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے A ہے پھر B ہے پھر C ہے آپ B سے شروع کرنے اور اس کے بعد C اس کے بعد B سے شروع کیا B C پھر باپس A یا آپ فرض کریں C سے شروع کرنے C باپس ایسے ایک سائیکل میں رہنا C A اور B A B C کی ترطیب B سے شروع کیا تو B C A یہ دیکھ B C A یہ بھی وہی بات ہے اس طرح سے یا پھر C سے شروع کرے تو C B C A B C A B اگر ایسے سائیکل آرڈر میں رہیں گے تو ان کا ریزلٹ سیم رہتا ہے دیکھیں A B C B C A C A B یہ بیلیوز سیم رہتی ہیں اور اگر سائیکل آرڈر ڈسٹرب کرتے ہیں مثلا آپ نے B سے شروع کیا سائیکل آرڈر یہ ہے B C A لیکن آپ کیا کرتے ہیں B A C ایسے سائیکل آرڈر دیتے ہیں B C A کی بجائے B A C کرتے ہیں تو ایک نیگٹیب کا سائیکل آئے گا ایس طرح کہیں بھی آگ ان کا سائیکل آرڈر جس ترطیب سے ہونا اُلٹا چلائیں گے تو ایک مائنس کا سائن آئے گا یہ سکیلر ڈریپل پروڈکٹ کی حوالے سے بات ہو لی ہے اب سکیلر ڈریپل پروڈکٹ میں ایک ایک اور بھی کنسیپٹ ہے جو بچوں کو یعنی کہ یہ disturb کر سکتا ہے یا کچھ disturb ہو سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ بات ختم ہوئی اب اکثر بچے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ a dot b dot c یہ کیوں نہیں لکھا جیسے یہ cross product ہے تین vector کا a cross b cross c لکھا vector triple product یہ بھی بات کرنی ہے ہم نے اس کو ہم نے ایسے کیوں نہیں لکھا یہ statement ایک meaningless quantity ہے ایسے نہیں لکھا جائے گا reason اس کی یہ ہے کہ جس وقت دو ویکٹرز کا ہم dot product حل کرنی تے ہیں سے ان کا answer بن گیا اس طرح کا ایک number اور dot ابھی یہ رہتا ہے حل ہونے والا ایک vector کا ایک scalar سے dot یا cross نہیں ہوتا vector کا vector سے ہی dot ہوتا ہے vector سے cross ہوتا ہے اس لیے یہ dot نہیں آئے گا آپ جس کو بھی پہلے حل کر لیں ان دو کو حل کریں گے فار ایگزامپل تو ان کا answer ایک scalar آجائے گا پھر اس سے dot مسئلہ بن جائے گا scalar product یا vector product دو vector وں کا ہی ہوگا ایک طرف vector دوسری طرف بھی vector ایک طرف scalar دوسری طرف vector considerable نہیں ہوں گے in case of dot product and cross product اب دیکھئے جو ہمارا concept یہ والا ہے a dot b cross c brackets کا use بھی نہیں کیا جا رہا تو understood ہے یہ b cross c پہلے حل کیا جائے جب b cross c complete کریں گے تو u get a vector یہ دیکھیں نا دو کا cross product حل کیا تو output کیا بنی ایک vector وہ جس طرح کا بھی بنے گا اس کے بعد یہ dot ہے آگے dot آگیا ادھر یہ vector آگیا اب ان کا dot product پھر possible ہوگا کیونکہ یہ بھی vector product ہے اس میں ایک جگہ dot use ہونا ہے اور ایک جگہ cross use ہونا ہے یہ اکثر بچوں کے معنی چیز نہیں ہوتی dot اور cross کے حوالے سے dot cross use کرتے ہے scalar triple product میں بیکٹر triple product میں اس سے important بات ہے جو usable ہوگی دونوں جگہ cross ہے دونوں جگہ cross ہے کسی کو بھی حل کر سکتے ہیں ہمیں پھر brackets کا use کرنا پڑتا ہے کہ کون سا حصہ پہلے deal کرنا ہے اگر یہ حصہ پہلے deal کرنا ہے تو کیا ہوگا اگر بی سی کو پہلے deal کرنا ہے تو کیا ہوگا ایک ہی بات یاد رہتی ہے یہ فارمول لے بچے کو یاد نہیں رہتے اکثر مسئلہ بنتا ہے یہ آپ نے middle term کا دیا رکھنا ہے یہاں پر آپ کو important بات بتائی ہے یہ middle term middle term کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے middle term means یہ center میں بھی ہے اس کے center میں بھی ہے ادھر bracket ہے تو middle term بھی ہے ڈرم بھی ہے ہاں جی آپ نے ان میں سے ڈارٹ لگنا ہے پھر ساتھ جو middle میں ویکٹر آئے گا وہ لگنا ہے زہر middle term کو اٹھا کے باہر لگا دیں بریکٹ جہاں مرضی ہو اس میں سے بھی اس میں سے بھی یہ دیکھیں middle term اٹھا کے باہر لگا دیں یہ ان کا ڈارٹ پروڈک لکھا گیا پھر دیکھیں جو بھی ہے جو middle term وہ اٹھا کے باہر لگا دیں باک کی جو دو بجے ہوئے ہیں ان دونوں کا ڈارٹ ادھر لگ دیا ادھر بھی ادھر بھی اس کے آگے ہیں یہ اس بریکٹ میں موجود middle term ختم ہو گئی اس بریکٹ میں موجود middle term یہ نہیں ختم ہو گئی یعنی کہ یہ حصہ ہم ڈیل کر چکے دونوں سنسز میں ادھر بریکٹ میں سے بھی ادھر بریکٹ میں سے بھی اب باقیوں کو یہاں use کیا آگے کیا آرہا ہے اس بریکٹ میں سے جو بچا ہوا ہے اب وہ آگیا دے بریکٹ یوز ہو رہی ہے تو اس بریکٹ میں بھی جا چکا اے رہ گیا وہ باہر آگیا ادھر بریکٹ اب یہ ہے اس میں سے بھی جا چکا باقی کی وہ باہر آگیا اب جو باہر چلے گئے وہ چھوڑ کے جو باقی دو بجے ان کا ڈاٹ یہ دیکھئے یہ جہاں اے باہر گیا تو بی اور سی کا ڈاٹ لکھا جہاں سے اس دیکھا سے سی باہر گیا تو اے اور بی کا ڈاٹ لکھا جو باقی بجے ان کا ڈاٹ پروڈٹ اب اس حوالے سے آپ نے یہ ڈاٹ پروڈٹ کے فارمولے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے جو اچھالا یاد رہ جائیں پھر اے کراس بی کراس سی جب اس کی بات کرنی ہے کہ یہ کیا آپ میں ایکل ہیں یہ سیٹ اپ یعنی کہ اس وقت یہ ہے بی اور اس ہی طرح یہ ہے بی کیا یہ دونوں پیلیوز ایکل ہیں یہ نظر آ رہی ہیں ایکل نہیں ہے اس جس وقت بانس اگین کو ہی پروبلم ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رکھ نہیں ہے کب ایکل ہوگا جب بی اور بی is پرپینڈی کولر بو ای این سی بی میڈل ٹرم ہے اے اور سی باقی بجے جو میڈل ٹرم ہے میڈل ویکٹر ہے وہ سائیڈ والوں کے پرپینڈی کولر ہو یا ایسی سینس میں یہ برابر ہوں گے یا پھر اے اور سی پر رہے ہو یہ ہی جو سائیڈ پر آ رہے ہیں میڈل ٹرم سائیڈ والوں کے پر 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 ایک بات یا جو دونوں سائیڈ پر آ رہے ہیں وہ دونوں آپس میں پیار رہے ہوں تو یہ سینس اگر ہوگی کہیں تب یہ دونوں یعنی بریکٹ چینج کر کے ویکٹر ٹرپل پر ایک ہوگا ادروائز جی ایک نہیں ہوگا اب اپلیکیشن آجائے جو ڈارٹ پرادکٹ ہے تین ویکٹرز کا وہ یوز ہوتا ہے وارلیم آف پیارل پیپر وارلیم آف ٹیٹرا ہیٹرن وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے وارلیم نکال لیں کے لئے اور جو ویکٹر ٹرپل پرادکٹ ہے وہ الیکٹر مگنیٹک فیلڈ میں یوز ہوتا ہے یہ فیزکس کی پرانچ ہے جس میں اس کا فریقوٹ یوز ہے اس ویکٹر ٹرپل پرادکٹ کا ڈارٹ پرادکٹ میں ای مگنیٹوڈ بی مگنیٹوڈ انٹو سان آف دی اینگل بی سات یونٹ ویکٹر بھی لگانا ہے کیونکہ اس کا ریزلٹ ایک ویکٹر کونٹی بننا ہے اور آن طور پر اگر کسی ویکٹر کی مگنیٹوڈ کی بات کریں تو اس کو سیمپل نمبر سے دینوڈ کیا جا سکتا ہے اس کو سیمپل نمبر سے دینوڈ کیا جا سکتا ہے مگنیٹوڈ آف ویکٹر کو لگتے ہوئے اس لیے پھر ای ڈارٹ بھی کو سیمپل ایسے لگ سکتے ہیں اور ایک راس بھی کو سیمپل ایسے لگ سکتے ہیں یہ ہے ایک تھوڑی سی بیسکس کے حوالے سے آپ کو جو ویکٹر ٹینسل کا لیکچر کنٹینیو ہے کچھ بیسکس ہیں اس بیسک لیکچر کو آپ نے اچھے دریقے سے آپ پرفارم کر کے بیٹھنا ہے تاکہ اگلے والے حصے کی اندرسٹیننگ بیسٹ ہو سکے تھیک یو بی کنٹینیو